اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ہیں دوستو عمومی طور پر میں آپ کے سامنے مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک بڑی ایک بات جو ہے وہ بڑی شدومت سے کی جاتی ہے اور تعلیمی نصاب میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے کہ انگریز جو تاجر بن کر ہندوستان میں آیا انہوں نے سازشانہ ترکے کار سے ملکی وسائل پر قبضہ کیا لیکن پھر اپنی ان کسی کمزوری کا ذکر نہیں کیا جس کی وجہ سے انگریز سامراج کے روپ میں وارد ہوا آج اس انگریز کی برطانوی سامراج کا ہندوستان میں آنے کی بہت سی وجوہات ہے ایک آج ایک بڑی بہت بڑی وجہ پہ ہم آپ گفتگو کریں یاد رکھیں دوستو کسی بھی ریاست میں فوج ہمیشہ اہمیت کی حامل طاقتور اور عوام میں مقبول ادارہ ہوتا ہے اور ریاست کے داخلی اور خارجی حوالوں سے امن اور حفاظت کے زامن ادارہ آج کی اس دور جدید میں جب اسکری بنیادوں پر ٹکنالوجی ترقی آفتہ ہے جس پر فضائی برطری قیم کرنے میں میزائی ٹکنالوجی اور دیگر ذرائع حرب و ضرب ہونے کے باوجود فوج آج بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جیسے کہ ماظرے میں تھی اس جدید ٹکنالوجی سے لیس اسکری برطری اور بہترین حکمت عملی کی وجہ سے برطانوی سامراج نے ہندوستان کو ترنوالا سمجھ کر نگل گیا آج تک برے سغیرے پاکوہند ہند بوربنگلہ دیش کی افواج کی تربیت کا ترقی کر انہی اصولوں پر استوار ہے جو انگریزوں نے وضع کیا تھا ہم جب ہندوستان کے چار سو سال پہلے کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو انڈیا کے اسکری طاقت اور حالات کو بھی سامنے لانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مغل سلطنت قائم ہوئی اس کے بعد زوال اس کا مقدر بنا خصوصا اورنگزیب عالمگیر کی ڈیت کے بعد جس طرح شرازہ بکھر گیا پوری سلطنت کا اس پر ہم بہت سی باتیں لوگوں نے کی حالانکہ مغل دور حکومت کے اپتدائی زمانے میں فوج کا دارہ بہت مضبوط اور فعل تھا جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف اپنا صرف اقتدار محفوظ کیا بلکہ ہندوستان کی دوسری ریاستوں کو سر نگو ہونے پر مجبور کیا اپنی سلطنت کی حدود میں اضافہ کیا پھر مغل بادشاہ اکبر کے دور میں تو اس کی بہترین سیکلر پاولیشیز اور فوجی طاقت کی وجہ سے پورے انڈیا کو اس نے یک جا کیا کمزوری کے ساتھ ساتھ فوج کا دارہ بھی کمزور ہوتا چلا گیا خصوصا اورنگزیب عالمگیر کے دور کے بعد اور اس کے ساتھ ہی ملکہ سیاسی نظام کا بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا شد نہیں تھا ہر طرف پھر اس دور میں بغافتوں نے جنم لیا نظم و نسخ بگرتا چلا گیا جس سے سماجی مسائل پیدا ہوئے بے روزگاری پھیلی پھر مختلف گروہوں کو قومی بنیادوں پر پنپنے کا موقع مل گیا انہوں نے مرکزی حکومت کی کمزور پوزیشن کو بھاپ کر اپنی الہدہ ریاستوں ہیں اور ان پر حکومتیں قیم کر لیں ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہوا کسی کی جان اور مال محفوظ نہ رہی ان ریاستوں کے حکمران جاگرداروں کی شکل میں تھے راجعوں کی شکل میں تھے نوابوں کی شکل میں تھے انہوں نے خانہ جنگوں لوٹیروں رازنوں اور ڈھگوں سے بچاؤں کے لیے اپنی اپنی فوج رکھ دی کیونکہ وہاں سب عدم تحفظ کا شکار ہو چکے تھے لیکن ان کی خراجات فوج کے بہت زیادہ تھے جن کو پورا کرنا ان راجعوں اور نوابوں اور بڑے ذمہ داروں کے باس میں نہ تھا اس لیے انہوں نے اپنی فوج جب رکھ لی تو ان کو یہ بھی اجازت دے دی کہ آپ سردی علاقے پر جا کر لوٹ مار کر لیا کریں اس سے فوج پر اٹھنے والے اخراجات پر پورے بھی ہونے لگے لیکن پھر اس سے یہ ہوا کہ پورا ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا طاقتور کمزور کو اور کمزور سے کمزور تر لوٹنے میں مصروف ہو گیا یہی وجہ ہے کہ مغلیہ دور حکومت کا آخری دور باہیمی رکابتوں جنگوں اور سازشوں کا دور کہا جاتا ہے ان حالات میں ہر امیر کو اپنی دولت اور جائدات کا خطرہ لاحق تھا کیونکہ آئے دن کے سیاسی ہنگاموں اور توائیف الملوکی کی وجہ سے ان کو لوٹ لیا جاتا تھا حتیٰ کہ کوئی طاقتور امیر اپنی اسکری طاقت کے عبل پر اپنے سے کمزور کے مالا دولت پر قبضہ کر لیتا اس لوٹ جانے والے کا کوئی پرسانے حال پھر نہ ہوتا انہی خطرات کے پیشی نظر ہر امیر جو تھا انسان اس نے اپنی خاندان اور جائدات کی فضل کے لیے چھوٹی چھوٹی فوجیں رکھیں پھر اس سے بروزگار افراد کو روزگار ملا کیونکہ افستانتی دورت تھا نہیں لیکن روزگار کی لوگ پریشان تھے لیکن پھر اس سے یہ ہوا جب فوجیں چھوٹی چھوٹی ہر ایک نے تیار بنا لی قائم کر لی تو اس نے ہندوستان پر بیڑے بیانک اثرات مرتب کیے ان راجوں اور عمرہ نے فوج میں بھرتی کے لیے کسی کی ذات پات یا مذہب کو قید نہیں رکھا تھا بلکہ مسلمان عمرہ ہندووں کو ہندو راجے مسلمانوں کو فوج میں بھرتی کرتے تھے لیکن عموماً قرائے کے سپائیوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی ان کی فوج میں کوئی میس نہیں تھا جس طرح ہمارے ہاں کھانے پکانے پینے کے لیے ہر فوج میں ایک یونٹ میں میس ہوتا ہے جہاں ان کے لیے ضرورت محیع ضروری آتے فردونش اور کھانے پینے کا اشیاء مہیا کی جاتی ہیں لیکن مہاں نہیں تھا ہر فوجی کو اپنا کھانا خود بکانا پڑتا تھا اور جب فوج کسی مہم پر روانہ ہوتی تو ان کے ساتھ پھر جودشی جاتے جو ہاتھ دیکھتے ہیں بتاتے ہیں بازیگر جاتے حکیم نگیم حکیم اور حتیٰ کے فقیر بھی جاتے سادو جاتے جیب کترے بھی چل پڑتے تھے جن کے ساتھ جانے میں کوئی مانے نہ تھا اس طرح کے ہر طرح کے جرائم میں پھر اضافہ ہوتا چلا گیا فوج کی جو سپاہی تھے ان کو کوئی گھوڑے یا اسلحہ ریاست کی طرف سے یا اس راجے کی طرف سے مہیا نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اس سے یہ بندوبست خود کرنا پڑتا تھا اس لئے عموماً سپاہی لڑتے وقت اپنی جان سے زیادہ حفاظت اپنے اس گھوڑے کی کرتے کیونکہ اگر گھوڑا اس کا میدان جنگ میں مر جاتا تو اسے نوکری سے میدان جنگ میں کہ معاملہ خراب ہے تو وہ گھوڑے کو مہاد سے نکال کر محفوظ جائب پناہ وہ ڈھونڈتا رہتا اسے صرف جنگ میں فتح کے بعد مالِ غنیمت سے غرض ہوتی جو لوٹ مار کر کے حاصل کر لیتا اس دور میں ایسے بھی فوج تیار ہوئی جو ریاست یا حکومت کے تابع نہ ہوتی بلکہ قرائے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ان کا پیشہ لوٹ مار ہی ہوتا کسی بھی ریاست کی فوج جو مستقل بنیادوں پر کام نہ کرتی بلکہ سپائی بھاگ جاتے تو بہت سے امیدوار ان کی جگہ لینے کے لیے موجود ہوتے اس سے ہندوستان کی سیاسی معاشی معاشرتی حالت کیسی تھی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں جنگ و جدل لوٹ مار کی وجہ سے گاؤں تباہ ہو گئے تھے اور پھر جس کی وجہ سے پھر گاؤں اجڑ گئے اور بیروزگاروں کی فوج پیدا ہو گئی تھی ان بیروزگاروں کو زیادہ سا زیادہ اور ذمہ دار جاگردار بھرتی تو کر لیتے تھے لیکن اوپر اٹھنے والے اخراجات کے لیے ان کے بعد وسائل نہیں ہوتے تھے اس لیے ان کو پابندی سے تنخانہ ملتی ان کو اگر چھ روپے مہانہ کا وعدہ کیا جاتا کہ آپ کو چھ روپے تنخانہ دی جائے گی تو مہینہ مکمل ہونے پر دو روپے دے کر ٹرخا دیا جاتا تو وہ سپائی کسی اور امیر یا راجہ کی فوج میں بھرتی کے لیے ملازمت کی تلاشیں مارا مارا پھرتا ان پیچاروں کو ڈھائی ڈھائی سال تک تنخانہ دی جاتی اس بات کا اندازہ آپ جو بھی لگا سکتے ہیں کہ ریاستہ حیدر آباد کے والی میر کمردین خان صدیقی نظام الملک آصف جہ نے اپنی موت کے وقت نظر کے عالم میں کہا کہ خدا کا شکر ہے حکومت سے آغاز سے لے کر اس وقت تک سپاہ کی تنخائیں دو تین ماہ سے زیادہ کبھی میرے زمین نہ رہیں مختلف راجوں اور عمرہ جب پاکست سپاہیوں کو تنخواہ نہ دے پاتے تو سپاہی ہنگا مارا ہی کرتے بلکہ فوج زچ ہو کر اپنے امیر یا سردار کو پکڑ کر قید میں رکھ لیتے جب تک وہ پوری تنخواہ دانا کرتا تاریخ ہند میں اس دور میں ایسا بھی ہونا معمول بن گیا کہ سردار یا امیر کو جس نے ان کو بھرتی کیا ہوتا تو وہ توپ سے ایک گولہ داکتے نال گرم ہو جاتی تو اس گرم نال کے اوپر سردار کو پر بٹھا دیا جاتا وہ جاہر بڑی تکلیف دے مرانا تھا تو صورتحال ہوتی ہوگی اس کے لیے اور وہ اس وقت تک بٹھائے رکھتے دب تک وہ یہ وعدہ نہ کرتا کہ وہ اس کی تنخواہ دے رہا ہے احمد شاہ عبدالی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ہندوستان کے راجوں اور عمرہ کے پاس ان سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے لیے کوئی رقم نہ تھی تو سپاہی زبردستی ان عمرہ کے گھروں میں گس گئے جو قیمتی سامان انہیں ملا وہ اٹھا کر بازار میں فروخت کر دیا اور ان عمرہ میں پھر ایسا خوف پھیلا کہ انہوں نے اپنا قیمتی سامان گھروں میں رکھنا ہی چھوڑ دیا حتیٰ کہ کھانے کے برطن بھی جو سونے کے تھے چاندی کے تھے وہ بھی انہوں نے چھپا دیئے اور مٹی کے برطن بنا لیئے اور جس میں وہ پھر پانی پیتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اکثر عمرہ کے گھروں کے باہر دھرنا دے دیا جاتا اور اپنے بقائجات کا مطالبہ کرتے ان سرداروں اور عمرہ کے گھر والوں پر بھی کھانا پابند پینہ بند کر دیا جاتا کیونکہ ترسیل ہی اس کی نہ ہو پاتی کھانے یا پینے کی اور یہ دستور بھی بن گیا تھا کہ جتنے دن وہ سپاہی باہر بیٹھے ہوتے دھرنا دے کر وہ ان میں سے کوئی سپاہی کھانا نہ کھاتا وہ بھی بھوکے بیٹھے رہتے ایک واقعی ایسی تناظر میں پیش کرتا ہوں کہ ایک بڑا مشہور مغل پانی پت کے نواب تھے مغل امیر نواب جوید خان ان کے پاس جب اپنی فوج کی تنخواہ دینے کے لیے کچھ نہ تھا تو تنگ آئے سپاہیوں نے اس پر حملہ کیا اس کو ضد و کوپ کرنے کے علاوہ اس سے کپڑے پھار دیئے آخر میں پھر یہ ہوا نواب کی تینوں بیگ اماد کو جب معاملے کی نزاکت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے قیمتی پارجات اور زیور فروخت کر کے اپنے خامند کو باغی سپاہیوں کے چنگل سے چھڑوایا اسی طرح ایک بار مشہور مغل جو وزیر تھے اماد الملک نے جب ستارہ سو پہنتیس میں اپنی فوج کو تنخواہ نہ دے سکا تو اپنی گھر میں چھپ گیا تو سپاہیوں نے اس کے گھر پر حملہ کر ریا اور گھر میں وہ داخل ہو گئے اور اسے بہر نکالا اور اسے قیمتی کپڑے اتار کر بلکل برہنہ کر کے پانی پت کی گلیوں میں گسیڑتے ہوئے اسے ظلیل و خوار کرتے رہے مغل دار حکومت میں کسی امیر کے مر جانے یا قطر ہو جانے یا اس کی معذولی کے بعد تو پھر سپاہیوں پر مسائے بڑھ جاتے کیونکہ ان کی تنخواہیں پھر خطریں پڑھ جاتی ہیں وہ ایسی امیر کی تجہیز اور تقفی نہ ہونے دیتے جب تک ان کی ادائیگی نہ ہو جاتی پنجاب کا گورنر یہ لاہور کے گورنر ہوتی تھے موینو الملک جو میر منو کے نام سے بڑا مشہور ہے تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے جب اچانک وفات پا گیا تو اس وقت فوج کی تنخواہیں چھ ماہ سے زیادہ اس کے ذمہ واجب لو ادا تھی تو فوج نے اس کو دو دن تک اس کی لاش کو دفن نہ ہونے دیا آخر اس کی جو بیگم تھی بیوی اس کی بیگم مغلانی اس کا نام تھا اس نے تین لاکھ روپے اپنے خزانے سے نکال کر فوج کی تنخواہ ادا کی اکثر و بیشتر فوج اپنے امیر کے متعلق شک ہونے پر اس کا سارا عمال و اسباب لوٹ لیتی بے رضگاری اس قدر ہو چکی تھی کہ جان کے لالے پڑ گئے تو سپاہی کسی امیر یا سردار کے پاس فقط دو وقت کی روٹی کے عوض ملازمت بھی اختیار کر لیتے اور تنخواہ کا وعدہ کرتے ہوئے انہیں اچھے دنوں کا اجتزار کرنے کو کہا جاتا وہ بیچارے چپ شاہب صاحب کے کسی وقت دو وقت کی روٹی کے لیے وہ نوخری کرتے مثلا عوض کی میں بادشاہ بیگم جی ایک نے اپنے بیٹے نصیر الدین حیدر کی مخالفت کے ڈر سے اپنی لیری فوج بھرتی کی آپ کو پتا ہے وہاں کیا ہوا وہاں مسلمانوں کو ایک روٹی دو روٹیاں اور ایک پیالہ دال دینے لگی اور اس شرط پر اور یہ کہا اور صرف اسے دو روٹیوں اور دال کے عوض جو دو وقت دی جاتی تھی اس کے ور آٹھ ہزار سے زیادہ فوجی بھرتی کر لیے اور یہ نہیں کہ عمرہ اس وقت غریب تھے کہ وہ تنخیہ دار نہیں کر سکتے تھے وہ تنخیہ دینے سے کاسر تھے بلکہ ان میں اکثر ملک سے حاصل کھونے والے محصولات اور آمدن کو اپنی بے دریغ آیاشیوں پر صرف کرتے تھے ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے بھی نہ رہتے آسف الدولہ نے تو سپاہیوں کو پرانے کپڑے اور پرانے تانبے کے برتن دیئے کہ اگر سپاہیوں کی طرف سے مطالبے پر شدت آئی تو انہیں توپ کے دہانے سے باندھ کر اڑا دینا پھر اس کا معمول تھا یہ ایک صورتحال وہاں بن چکی تھی ان حالات کا پھر نقشہ نظیر اکمار آبادی اور صدر نے خوب کھینچا اپنی شائری میں ان دور کے اس لیے اس بات کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے کہ فوجی سٹرکچر ہمارا کیا تھا اس دور میں اسٹرکچر ہندوستان کا کیا تھا فوج اس امید پر اپنی ملازمت جانی رکھنے پر مجبور تھے کہ انہیں لوٹ مار کے مواقع ملنے پر اکمال غنیمت مل جاتا تھا کیونکہ وہ ایسے موقع پر انہیں مل جاتے تو فتح کے بعد پھر وہ اگر ان کو فتح حاصل ہو جاتی تو وہ پھر شہروں کو قسموں کو لوٹ لیتے اور پھر ان کو لوٹ جانے کے لوٹ لنے کا بھی حکم مل جاتا اور وہ اسی انتظار میں پھر سپائی بھوکے بھیڑیوں کی طرح عوام پر پل پڑتے کسی بزرگ پر مرد پر یا عورت پر رحم نہ کیا جاتا نوجوان عورتوں کو معصوم بچوں کو اغوا کر کے درودراز علاقوں میں فروخت کر دینا معمول بن گیا تھا مردوں کو قتل کر کے سارا مال لوٹ لینا دورت مندوں کو سخت جسمانی عذاب پہنچا کر انہوں نے جو مال چھپایا ہوتا تھا ان کو نکلوانا معمول بن گیا تھا اکثر سردار جنگ میں مار دی جاتے تو وہ قیمتی لباس وہ اصلہ سے کیونکہ وہ لیس ہوتا تو اس کی لاش سے وہ کپڑے بھی اتار لیے جاتے سپائیوں سے خود اتار لیتے تھے راستے میں گاؤں پھر شہر جو بھی آتا اس کو لوٹتے کھتوں کو برباد کرتے کھڑی فسنوں کو آگ لگاتے ان کے مال مویشی پر قبضہ کرتے وہ آگے پڑھتے اس لئے جب شہر اور قسموں کے لوگ دشمن فوج کا حملہ کا سنتے تو وہ جنگلوں پہاڑوں اور ویرانوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے اور جب واپس لوٹتے تو انہیں اجڑے ہوئے گھر اور جلے ہوئے کھیت ملتے جنہیں آباد کرنے کے لیے تبارہ انہیں میند کرنے پڑتی بڑے شہروں میں تو بڑے احتمام کے ساتھ لوٹ مار کی جاتی شہر کے ساکاروں بنیوں اور سیٹوں سے سبردستی پیسہ وصول کیا جاتا نجیب آباد کو جب ذابطہ خاکی شکست کے بعد لوٹا گیا تو تمام قلعے کو خزانے کی تلاش کی گئی قوانس قلعہ کو کھوڑ دیا گیا تاکہ اس میں سے شہر چھپا ہوا خزانہ مل سکے یہاں تک کہ وہاں شہر کی عورتوں اور مردوں کے کپڑے اتروا کر ننگا کر کے تلاشی لی گئی سپاہی مال اور دولت کے ساتھ ان خواتین کو بھی پکڑ کر لے گئے ہندوستان میں یہ پورا شوب دور جو ڈیٹھ سو سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے عوام مجموعی طور پر خانہ جنگیوں اور فوجیوں کی تیرہ دستیوں سے متاثر ہوئیں دو چشمن دونوں کے حتوں یخصر برباد ہوئیں اس لیے جب انگریز ہندوستان میں آیا تو انہوں نے اپنے سیاسی عزائم کی خاطر فوج میں بھرتے کی تو انہیں ان کی توقعوں سے زیادہ کامیابی ملی معاشی طور پر بدحال بیروزگاری کے شکار لوگ جوک تر جوک انگریزی فوج میں بھرتی ہوئے اس زمانے میں جو فوج کی تنخواہ تھی وہ آٹھ روپے مقرد کی گئی جو ان کے لیے بہت بڑی تنخواہ تھی جو بقاعدہ ہر ماہ ان کو مل جائے کرتی تھی انگریزوں کی ہندوستان میں کامیاب ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ہندوستان فوج کی ذہنیت میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا اور فوج کی وفاداری کسی شخص سے نہیں ہوتی تھی کسی کمانڈر سے نہیں ہوتی تھی اس کے بجائے وفاداری کا مرکز ایک ادارہ یعنی ایسٹ ایڈیا کمپنی قرار دیا گیا فوج کے لیے ایک کمپنی وہ ادارہ تھی جو انہیں بروقت تنخواہ دیتی تھی پھر اس دور میں پھر ریٹائرمنٹ کی اصول وضع کیے گئے انہیں پنشن دی گئی اور ان کے لیے میڈیکل کے اصول میڈیکل کے لیے مراد دی گئی ان کے لیے پھر کھانا میس وغیرہ کا بندوبست کیا جاتا تھا اور ان کی ملازمت کا پھر تحفظ دیا جاتا تھا کہ ایسے اٹھا کے وہ اس کو فارغ نہیں کیا جاتا تھا ان کی اپیلز ہوتی تھی ان کی وفاداری کسی کمانڈر سے نہیں ہوتی تھی بلکہ ادارے کے ساتھ قائم کر دی گئی اس لیے کسی انگریز کمانڈر یا اس کے مر جانے یا قطر ہو جانے پر فوج نے کبھی رائے افرار اختیار نہیں کرتی تھی اس لیے کہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ اس کے پیچھے ہر سپائی کے پیچھے ایک طاقتور ادارہ موجود ہے انگریزوں نے ایک ایسے نظام سے ہندوستانوں کو متعرف کروایا جہاں ایک سپائی سے لے کر کمانڈر تک ایک رب کے ساتھ پروئے گئے تھے ہم ہندوستان میں غداروں یا اپنی کمزوریوں کے بارے میں کچھ بھی کہیں لیکن ایک بات دائے ہے ہندوستان میں کوئی مضبوط مرکزی نظام بھی نہ تھا اور ملک سے اخلاص کے لیے کوئی ایسا جذبہ بھی موجود نہ تھا جب کسی ملک میں ایسے حالات ہوں تو خارجی قوتیں تو پھر جکین ہی اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں اور پھر اس کا فائدہ اس کا پھر ایسے ہی ہوا کہ انگریزوں کو بہت آسانی بہت ایسی ترنوالہ سمجھ کے انہیں ہندوستان کو لے گیا اور لوگوں نے شکر آنے کے نفر اور نفر عطا کیے اب اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ آخر ریزسٹنس انگریزوں کو کہاں کہاں سے بھی لی کن کن حلقوں سے ان کو پھر مضاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا میں کوئی انگریزوں کی تعریف نہیں کر رہا لیکن ایک نظام مربوط نظام مستقم نظام سے ہندوستانوں کو پہلی بار مطارف کروایا گیا آپ سے آپ کی اجازت اپنی آرہ سے ضرور نبازیے انشاءاللہ گفتگو خود دیریگی مختلف موضوعات پڑ مستقم